ہماری شاہر ہماری شاہر ہماری شاہر ویڈیو بہت دلچسپ ویڈیو جو بیٹرگارڈ بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہیں اس وجہ سے بہت ہی لوگ ناپسند کرتے ہیں اس کو کھانا ہی چھوڑ دیا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا کچھ ایسے ٹپس بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ استعمال میں لاتے ہی بیٹرگارڈ کو کھانا شروع کروں گے اپنی فڈ میں تو آپ سے ریکشٹ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو گے چنل کو سبسکرائب کروں گے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دباؤ گے تو سب سے پہلا ٹپ جو ہے سکرائپ سرفیس جو بیٹرگارڈ کی سرفیس ہوتی ہے خردرا جو تہ ہوتا ہے اس کا اوپر والا تو اس کو اکھارنا ہوتا ہے اس کو سکرائپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو بیٹرنس ہے وہ اسی سرفیس میں چھپی ہوتی ہے نمبر ٹو ٹپ جو ہے اس کو ہم سلائز کریں گے لینگت وائز جو یہ بٹرگارڈ ہے اس کو لینگت وائز سلائز کریں گے تو پھر سپون سے اس کے جو انر کور ہے اس کو ہم باہر نکالیں گے اور اس کے سیڈس کو بھی باہر نکالیں گے تو اس سے بھی اس کی بیٹرنس کام ہو جاتی ہے نمبر ٹری ٹپ جو ہے نمبر ٹیسرا ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر سالٹ لگاؤ گے یعنی کہ سالٹیٹ اور سوکٹ اس کو ہم سوک کریں گے یا اس میں سالٹ لگائیں گے تو اس سے بھی اس کی بیٹرنس کام ہو جاتی ہے نمبر ٹو ٹپ جو ہے وہ اس کو ہم بائلنگ واتر میں گرم پانی میں سوک کریں گے کم سے کم بیس پچیس منٹ اس کو سوک کریں گے بائلنگ واتر میں گرم پانی میں تو اس سے بھی اس کی بیٹرنس دور ہو جائے گے تو اس کے بعد اس کو آپ کھانا شروع کریں گے کیونکہ بیٹرگارڈ کی جو بیٹرنس ہے بہت ہی کڑوی لگتی ہے کھانے میں تو یہ کچھ ایسے ٹپ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو آپ استعمال میں لاتے ہی بیٹرگارڈ کو ڈیلی استعمال میں لانا شروع کروں گے تو نمبر ٹیس ٹپ جو ہے اس میں ہم کچھ فلیورس ایڈ کریں گے سویٹ فلیورس جن سے اس کی بیٹرنس دور ہو جائے گی تو نمبر ٹیس ٹپ جو ہے ٹیس ٹپ جو ہے اس کو ہم یاگوات میں مارینیٹ کریں گے تو اس کے بعد کم سے کم پچیس سے تیس منٹ ہم اس کو مارینیٹ کریں گے یاگوات میں تو اس سے بھی اس کی بیٹرنس دور ہو جائے گی آئی ہاپ کہ آپ اس ٹپ کو یوز کرو گے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی